بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم جیسے رانت جمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا ڈیٹا بیس مینیمین سسٹم کا 23rd لیکچر اور آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹا فلو ڈائیگرام کو ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی ہمارے پاس ڈیٹا فلو ڈائیگرام کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈیفرنٹ ایڈوانٹیجیز آف ڈیٹا فلو ڈائیگرام اس کے بعد ڈیفرنٹ سیمبلز ڈائیگرام کو بنانے کے لیے ڈیوز ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس ڈیٹا فلو کی ایک سیمبل ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ڈیٹا سٹور, پروشس, ایکسٹرنل ینٹری، کولیکٹر اور سپریٹر یہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس سیمبلز ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں جن کو یوز کر کے ہم ڈیٹا فلو ڈائیگرام کو بناتے ہیں ساری سیمبلز کو دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک example بھی دکھاؤں گا کہ data flow diagram actually کس طرح کی ہوتی ہے اور کیسے وہ construct کی جاتی ہے اور کس طرح بناتے ہیں لوگ ٹھیک ہے اور ایک example ہم detail میں discuss بھی کریں گے سو start کہتے ہیں کہ basically ہمارے پاس data flow diagram کیا ہوتی ہے اس سے تو سب سے پہلے data flow diagram جیسا کہ میں نے بتایا کہ data flow diagram ایک کیا ہوتی ہے ایک representation ہوتی ہے graphical representation ہوتی ہے ہمارے system کی اگر ہم as a whole دیکھیں تو data flow diagram کے ایک diagram ہوتی ہے جس میں سارا data کا flow بتایا ہوا ہوتا ہے کہ user جو ہے یہاں سے لے کے جو ہمارا end ہے جو ہماری output ہے اس procedure کے ثروہ گزرے گا تو وہ ہمارے پاس ایک flow کو ظاہر کر رہی ہوتے تو اس کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں data flow diagram کہتے ہیں means that graphical representation of the system is called data flow diagram right تو ہمارے پاس bc کے لئے تو er entity relation diagram بھی ہوتی ہیں data flow diagram ایک database کو show کرنے کے لیے ایک system کو show کرنے کے لیے ہمارے پاس different diagrams ہوتے ہیں different ways ہوتے ہیں لیکن most simple جو طریق ہے یہ data flow diagram ہے اب database میں یہ پڑھتے ہیں اور لازمی یہ topic آتا ہی ہے تو start کرتے ہیں اس کی definition is the most commonly used tool to design a database system is data flow diagram جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ most simple ایک وے ہے ایک database کو یا system کو design کرنے کا جو کہ data flow diagram ہے a data flow diagram show the flow of the data through an organization it is used to design system graphical graphical representation ہوتی ہے ایک system کی ٹھیک ہے ایک design جو system کا ہوتا ہے اس کو ہم graphically represent کہتے ہیں کہ اس کے درگے dfd data flow diagram کے ذریعے the data flow diagram is very simple بہت ہی simple ہوتی ہے اور یہ easy to understand ہوتی ہے and it hides the complexity of the system definitely اگر easy ہوتی ہے simple ہوتی ہے easy to understand ہوتے ہیں that mean وہ hide کس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں complexity detail کو اس میں complexity level بہت کام ہوتا ہے کہ common user بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں different advantages کی بات کریں تو یہی advantage بنتے ہیں کہ یہ simple ہوتی ہے یہ complexity کو hide کرتی ہے ہے ایک common user بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں یہی تین چار advantages بھی ہیں جو کہ data flow diagram کے جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے to provide the freedom from committing to the technical implementation جو technical implementation system کی ہوتی ہے اس سے avoid کیا جاتا ہے اس میں جو dfd ہوتی ہے it has to further understand of the inter relationship of the system کے آپس میں جو ایک ہمارا system ہے اس کا کیا relationship ہے وہ بھی dfd کے through ہی ہم کیا کرتے ہیں understand کرتے ہیں اور یہ system and sub system کا جو relationship ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں کیا کرتی ہے بتاتی ہے it helpful to communicating current system knowledge to user مطبع جو بھی system ہم بنانے جا رہے ہوتے ہیں اس کے related اس کے related جو بھی information ہوتے ہیں وہ user تک ہم اس diagram کے ذریعے ہی پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے it is an analysis of of a proposed system to determine if all the data and processes have been defined یہ تب ہی ہم بنا سکتے ہیں اگر سارے کا سارا analysis ہے ہمارے پاس تمام کی تمام details ہیں data system کے related تو پھر ہم dfd کو بنا سکتے ہیں آرائی تو اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلے جو سیمبل ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ہم ڈیفرنٹ سیمبلز دیکھیں گے اس میں ہم data flow کی سیمبلز کو دیکھتے ہیں کہ data flow کی سیمبل کیس طرح کی ہوتی ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے basically data flow کی ہمارے پاس ایک arrow کی سیمبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو چلیں میں آپ کو ایک example ہی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ ان سیمبلز کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو اور آپ easily ان چیزوں کو understand کر سکیں جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک example ہے ڈی ایف ڈی کی جس میں ڈیفرنٹ ایروز آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈیفرنٹ سرکلز کی شیپز جو ہے نظر آ رہی ہیں ڈیفرنٹ آپ کے پاس جو rectangle ہے یہ نظر آ رہی ہے آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے open ended rectangle آپ کو visible ہوگی جو کہ data store کرنے کے لیے use ہوتی ہے تو ڈیفرنٹ یہاں پہ samples ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان samples کے بارے میں ہی basically ہم پڑھنے جا رہے ہیں تاکہ آپ اگر بنانا نشان جو ہے یہ data flow کی سیمبل ہے اگر کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ data flow کو represent کرنے کے لیے آپ کون سی سیمبل use کرتے ہیں تو آپ arrow sign کو use کرتے ہیں data flow is a pipeline through which packets of information flow and arrow labeled with the name of the data is used for the data flow مطلب یہاں پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ data کون سا جارہ ہے user کا data جارہ ساتھ ہم لکھ بھی دیتے ہیں arrow بناتے ہیں arrow کے اوپر کچھ بھی label ہم کر دیتے ہیں کہ یہ arrow کے چیز کو represent کر رہا ہے مطلب data کو store کر رہا ہے data کو fetch کر رہا ہے کہ کیا کر رہا مطلب کہ کہاں پہ flow جا رہا ہے data تو وہ ہمارے پاس یہ arrow کی سیمبل کیا ہوتی ہے ہمارے پاس use ہوتی ہے next ہمارے پاس سیمبل آتی ہے data store کی data store ہمارے پاس ایک open ہمارے پاس جو ہے rectangle ہی shape ہوتی ہے لیکن یہ ایک side پہ double مطلب کہ closed ہوتی ہے ہمارے پاس اس کو double closed اور ایک end جو اس کا ہوتا ہے یہ open ہوتا ہے یہ rectangle کی سائید ہوتے جو کہ data کو store کرنے کہ جس طرح ڈیٹا بیس یا کوئی بھی سٹوری ڈیوائیس ہوتی ہے جہاں پہ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اگر آپ نے ڈیٹا کو سٹور کروانا ہے تو آپ یہ سیمبل کو یوز کرتے ہیں یہ نومینیٹ کہتے ہیں کہ ڈیٹا ہمارا سٹور ہو رہا ہے کسی بھی جگہ پہ وہ ہارڈیس کو سکتی ہے کوئی بھی ڈیٹا بیس ہو سکتی ہے The ڈیٹا سٹور سیمبل is used as a repository repository وہ جگہ ہوتے یہاں پہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے for the storage of the data means that یہ جس ایمبل ہے یہ ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے ہوتی ہے as a repository ہوتی ہے you can say that it indicate that data is permanently stored in the database یہ جس ایمبل ہے یہ ڈیٹا کرتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا ہے یہ پرمانٹلی سٹور ہو رہا ہے کہا پہ سٹور ہو رہا ہے ڈیٹا بیس میں سٹور ہو رہا ہے ظاہر اگر سسٹم کی بات کرتے ہیں تو جو ڈیٹا ہوگا وہ ڈیٹا بیس میں سٹور ہوگا it is expressed with a rectangle that is open on the right مطبق right side سے ہی یہ open ہوگی ٹھیک ہے اس کا to right side یہ open end ہوگا the right width of the rectangle is drawn with a double line مطبق ایک جو ہے ہمارے پاس side جو ہے left side کہہ لیں آپ یہ double جو line سے closed ہوگی یہ چیز آپ نے یاد رکھنے مطبق یہ سائن رینگ شورٹ آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ data store کے لیے یہ ہوتی ہے as a repository use ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس process کی sign the process sample is used to express the transformation of incoming data flow into outgoing data flow مطبق یہ جو ہمارے پاس sign ہے process کی sign ہے یہاں پہ کوئی اگر processing perform ہو رہی ہے ایک جگہ سے data آ رہا ہے پھر وہاں پہ processing ہو رہی ہے اور data jar ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس sign کون سے use ہوگی ہمارے پاس circle کی جو ہے sign use ہوگی جو کا process کے لیے use ہمارے پاس ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے پاس یہ جو ہے rounded جو جس کے ایک اورا rounded rectangle جو ہے یہ بھی ہمارے پاس use ہوتی ہے process کے لیے sign ٹھیک ہے it is used to indicate that occurrence of an action کہ یہاں پہ کوئی action ہو رہا ہے means that process or a data it is used when data is transferred from one form to another form مطبعہ ایک form سے from one form to another form جب data جا رہا ہوتا ہے تو یہ ہم process ہو کے ہم یہ sign کو use گتے ہیں an oval اور rounded rectangle is used یہ دونوں signs use ہوتی ہیں آپ نے confusion نہیں ہونا اگر آپ کے پاس کوئی diagram آتی ہے understand کرنے کے لیے یہ process کی sign ہے دونوں ٹھیک ہے یہ ایک oval کی sign ہے اور ایک rounded ہمارے پاس rectangle کی sign ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں process کے لیے sign use ہوتی ہیں external entity ہے ہمارے پاس external entity یوزر ہو سکتا ہے کوئی مشین ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کون سے sign use ہوتی ہے یہ ہمارے پاس rectangle کی جو sign use ہوتی ہے an entity that interact with the system from outside the system is called external entity the external entities interact with the system in two ways ٹھیک ہے مطبع کہ یہ interact two ways they may receive the data from the system اور may produce data from the system مطبع کہ جو rectangle کی sign ہے یہ data کو in بھی کر سکتی ہے out بھی کر سکتی ہے ہو سکتی ہے یہ system سے لے سکتی ہے اور ہو سکتا ہے یہ rectangle کی سا ہے کوئی data کو پڑی یوز کر رہے جیسے کہ user اپنا دے رہا ہوتا ہے کوئی entity یا user بھی ایک entity یا نا تو وہ data کو دے رہا ہوتا ہے password دے رہا ہے اپنی information دے رہا تو means that وہ کیا کر رہے data کو system کے اندر بھیج رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ وہ ایسا external entity جہاں بھی external entity آئے گیا آپ نے یہ ویسا ان یوز کرنے it express ایسا rectangle سے express کی جاتے یہ mostly define میں پوچھ لیا جاتا ہے collector کیا ہوتا ہے separator کیا ہوتا ہے تو ان میں difference یہ ہے کہ ہمارے پاس جو collector ہے یہ different information یا different data کو collect کر رہا ہوتا یہ جو separator ہے یہ دیکھیں آپ اس کی sign سہی understand کر رہے یہ separate کر رہا جو collect کی information the collector sample is used to express the several data flow collections terminating terminating at the single location مذہب different data کو collect کر کے single location پہ وہ send کر رہے single ایک جگہ پہ collect کر رہا اور single کر کے اسے pipeline میں بھی رہا it is used to show the convergence of the data converge کر رہا data کو to a single point with the flow of the sample جیسے یہ نیچے sample ہے اس سے represent کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ nominate data آر ہے single point سے out رہا ہے لیکن یہ پہ 14 single point سے آر اس کو separate کیا جاتے جس طرح آپ encoder اور decoder کی example لیتے ہیں آج separator is used to separate data from the single resource data to separate to multiple think ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس data flow diagram کی example ہے جس میں ہمارے پاس یہ delivery کی ایک example ہے جیسے کہ ہمارے پاس customer ہے customer کیا کر ہمارے پاس ایک entity ہے ہم نے rectangle سے ظاہر کیا یہ ہمارے پاس order ہے order ہم نے دیئے arrow کیا use کر رہا ہے ہمارے پاس کسی لیے use ہوتا ہے آپ کو میں نے یہاں سمجھ آگے ہوگی ہم ہم نے ڈیائیگرام کو بھی ہلکا سا ڈسکس کر لیا آپ اس کے flow کو سمجھیں گی آپ کو سیمبل کا پتہ ہے تو آپ کو آئی hope یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دیٹا فلو ڈیائیگرام کس طرح ورک کر رہی ہے اگر نہیں سمجھ جائے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور میں ایک لیکچر بنا دوں گا اور اس چینل کو مس سبسکرائب ویڈیو جائے گا اللہ حافظ